اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں ہمارے تمام دیکھنے والے حضرات خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج جو رشتہ میں لے کر آیا ہوں برائے مہربانی اس رشتے کے لیے وہی لوگ جو ہے ہم سے بات کر سکتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ پچاس سال سے کم ہو ہم اکثر یہ بات بتاتے ہیں کہ اتنی ایج والے یا اتنی ایج والے جو ہم صحیح سرشتے کے لیے رابطہ کریں لیکن اکثر لوگ جو ہے اس بات کو مدن نظر نہیں رکھتے اور جو ہے ہمیں کونٹرکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو برائے مہربانی پہلے پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں اس کے بعد ہم سے رابطہ کیا کریں تو دوستو یہ جو رشتہ ہے یہ پچاس سال تک کے افراد کے لیے اس سے زیادہ عمر کے لوگ اس سے رشتے کے لیے اپلائی نہ کریں تو یہ جو خاتون ہیں انہی کا نام عزمہ بی بی ہے مسلمان ہیں فرقہ سنی ہے اور یہ ایک طلاقی افتہ خاتون ہیں تو ان کی جو عمر ہے اس وقت وہ سینتی سال ہے تھرٹی سیون ایس تو بدقسمتی سے جو ہے طلاق ہو چکی ہے شہر کے ساتھ جو ہے زیادہ دن نہیں رہ سکی چار سال کا عرصہ ہو گیا ہے جو ہے شہر سے علیدہ ہوئے بھی بچے جو ہے نہیں ہیں نہیں ہوا شہدی کے بعد تو اس کے علاوہ عزمہ پڑھے لکھی ہیں ان کی تعلیم بی ہے یعنی چودہ جماعت پاس ہیں پانچ فٹ تینے ان کی ہائٹ ہے مسلمان ہیں فرقہ ان کا سنی ہے اور ان کی جو کاسٹ ہے یہ آوان برادری سے تعلق رکھتی ہیں اور عزمہ اس وقت یہ ملتان سٹی میں رہتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر پر اچھی فیملی سے ہیں پڑھے لکھی فیملی سے ہیں چار بھائی اور تین بہنیں ہیں یہ تمام کے تمام شادی شدہ ہیں عزمہ جو ہے ان کا نمبر جو ہے بہن بھائیوں میں تیسرا ہے تو ان کے جو والدے محترم ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا ہے والدہ جو ہے وہ ابھی حیات ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اتنی جلدی ہو سکے وہ اپنی اس بیٹی کی دوبارہ سے شادی کر دیں تاکہ یہ اپنی گھر کی ہو جائے تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ لڑکا جو ہے اس کی عمر پچاس سال یا اس سے کم ہو اور پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو لیکن پچاس سال سے زیادہ کے افراد اس رشتے کے لئے رابطہ نہ کریں پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہو مسلمان ہو فرقہ سننے ہو ذات برادری کوئی بھی ہو پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہو تو وہ جو ہیں اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا ورس اپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ کے لئے خوشیہ لے کر آئے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ